بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے کراچی کا جو الیکشن ملیر میں ہو رہا ہے پی ایس ایٹی ایٹ آج ہی ہو رہا ہے بلکہ الیکشن کا جو ووٹنگ کا ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے رات تک آپ کو ان آفیشل نتائج بھی میڈیا کے ذریعے مل جائیں گے اور کل یہ پرسو الیکشن کمیشن اس کا بقاعدہ اعلان کر دے گا یہاں پر جو امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے ان کا نام ہے یوسف مرتضی بلوج ایک مضبوط امیدوار ہے تیری کے لبائک کی جانب سے سید کاشف شاہ راشدی یہ امیدوار تھے پی ٹی آئی کی جانب سے جان شیر جونیجو اور ایمکیم جو کے حکومت کی اتحادی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا تھا ان کا نام ہے ساجد احمد اب اس میں بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کون جیتے گا یا کون نہیں تو وہ تو آپ کو ابھی تین چار گھنٹوں میں پتا چل جائے گا لیکن میں آپ کو اوورال اپنا ایک تجزیہ اپنی اپینین آپ کے سامدر رکھ دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا امیدوار یہاں پر مضبوط ہے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جیت جائے گی اور اگر پی ٹی آئی اور ایمکیم اپنا ایک متفقہ امیدوار لے کر آتے تو شاید پیپلز پارٹی یہاں پر ہار جاتی البتہ یہاں پر تحلیق ربعی کے کسی قسم کے جیتنے کے کوئی چانسز نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اینے سیونٹی فائف ڈسکا کے الیکشن کے جو کہ انیس فروری کو ہونے ہیں اس حوالے سے وہاں پر ڈی سی نے اعلان کر دیا ہے نوٹفیکشن ایشو کر دیا کہ انیس فروری کو ڈسکا میں عام تاتیل ہوگی اب یہاں پر اگر امیدوار ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہاں پر امیدوار ہے علی اسجد ملحی صاحب اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہاں پر جو امیدوار ہے ان کا نام ہے سیدہ نوشین افتخار صاحبہ تحریک لبائک کی یہاں پر امیدوار ہے خلیل احمد سندو یہ تین جماعتیں یہاں پر مضبوط ہے پاکستان پیپلز پارٹی دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو ازاد امیدواروں کو ہم اگنور کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کی کوئی ووٹ بینک نہیں ہے ہاں وہ کسی کا ووٹ تین چار ہزار ووٹ لے کر توڑ سکتے ہیں البتہ ان کو کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ملنے والی اس وقت ہم پہلے ہم بات کر لیں گے حکومتی جماعت علی اسجد ملحی جو کہ تحریک انصاف کے امیدوار ہے انہوں نے جرنل الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں جو بڑے الیکشن ہوئے تھے اس میں اک سٹھ ہزار ووٹ لیے تھے اور ان کے مقابلے میں نون لیگ کے امیدوار سجد افتخال صاحب جو کہ دو ہزار بیس اگس میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہوگی اسی وجہ سے جہاں پر زمنی الیکشن ہو رہے ہیں انہوں نے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے تھے تیسری نمبر پر جو امیدوار آئے تھے وہ ایک آزاد امیدوار تھے ان کا نام بتایا جا رہا ہے عثمان عابض صاحب عثمان عابض صاحب نے اس الیکشن میں اٹھاون ہزار ووٹ لیے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان عابض کی ابھی کیا پوزیشن ہے عثمان عابض نے کل ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے مقابلے میں بیٹھ چکے ہیں دس بردار ہو چکے ہیں اور ان کا جو ووٹ بینک ہے جو ووٹ ہے وہ تحریک انصاف کو پڑے گا اس وجہ سے نون لیگ کو نقصان ہوگا تیسرا ہم بات کرتے ہیں یہاں پر بریلوی ووٹ بہت زیادہ ہے سنی طبقہ یہاں پر اکثریت میں ہے تو وہاں پر ایک پیر صاحب ہے پیر مکی مدنی ان کا نام ہے اور پورا نام ان کا بابا جی محمد خالد محمود صاحب ہے انہوں نے بھی اعلان کیا ہے اپنا بیان چاری کروا ہے سوشل میڈیا پر کہ آپ لوگ تحریک انصاف کو بھرپور سپورٹ کرے وزیراعظم عمران خان کو سپورٹ کرے تو یہ والا جو ووٹ بینک ہے بریلوی ووٹ بینک یہ بھی تحریک انصاف کے خاتے میں پڑے گا البتہ یہاں پر نون لیگ بھی ایک تگڑی جماعت ہے نون لیگ نے یہاں پر جلسے کیے بہت زبردست جلسے تھے بہت زبردست میٹنگز کی یہاں پر تو کوئی پتہ نہیں چل رہا میں آپ کو صرف اپنا اپینین دے رہا ہوں لیکن تحریک انصاف جس طرح سے تنظیم سازی یہاں پر دو سالوں میں کرتی رہی اس وجہ سے ان کو نتائج یہاں پر اچھے مل رہے ہیں البتہ نون لیگ اور تحریک لبیگ جو کے دو بڑی جماعتیں تھی کیونکہ تحریک لبیگ نے جنرل الیکشن دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر ستائیس ہزار ووٹ دیا تھا لیکن پچھلے دو سالوں میں یہاں پر کسی قسم کی کوئی تنظیم سازی نہیں کی گئی اور ان کی قیادت کی جانب سے کوئی خاص دوریں بھی نہیں کیے گئے اس وجہ سے تحریک لبیگ کو اب یہاں پر مار کھانی پڑ رہی ہے اس وجہ سے ان کو ووٹ نہیں پڑنے والا دوسرا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تحریک لبیگ نے یہاں پر محنت نہیں کی ہوم ورک نہیں کیا اور اس کا نتیجہ اب ان کو پتا چل جائے گا انیس فروری میں البتہ تحریک لبیگ یہاں پر بریلوی ووٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مکی مدنی ہو گیا اور دیگر جو چھوٹے موٹے مذہبی رہنماں ہیں جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور اگر ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو سیدہ نوشین صاحبہ یہ بھی کوئی ویل لون نہیں ہے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے بس ان کے والد کی وجہ سے ان کو سب لوگ جانتے ہیں تو یہاں پر ووٹ جو ہے نواز شریف کا ہوگا لیکن وہاں پر تحریک انصاف کے عثمان ڈار ان کے بائی عمر ڈار وغیرہ وہ بہت بہنت کرتے رہے دسکا سیالکور وزیر آباد کے ایریے میں تو وہ بھی یہاں پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں البتہ انیس فروری کو الیکشن ہے تو دسکا کی حد تک تحریک لبائی کے کوئی چانسز نہیں کہ وہاں پر جیت سکے ایک یہ کہ انہوں نے تنظیم سازی نہیں کی ہومورک نہیں کیا دوسرا امیدوار کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو علاقے کے لوگ جانتے ہو کوئی مشہور امیدوار نہیں ہے تیسرا یہ کہ زائد سے بات ہے الیکشنز میں اگر پیسہ نہ انویسٹ کیا جائے بریانیاں نہ کھلائی جائے مزے مزے کے کھانے نہ کھلائی جائے تو آپ کو کون ووٹ دیتا ہے اور خواتین کا جو ووٹ ہے اس حوالے سے تحریک لبائی نے کسی قسم کی کوئی تنظیم سازی نہیں کی کیونکہ خواتین کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے دسکا وزیر آباد اور سیالکور کی جو خواتین ہیں وہ الیکشنز میں نکلتی ہے اور اپنی جو ووٹ ہے وہ استعمال کرتی ہے تو اس وجہ سے بھی تحریک لبائی پیچھے رہ گی باقی جو جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی جے یو آئی اے ان پی جو بھی جماعتیں ہم بات کرتے ہیں پی ڈی ایم میں شامل ہو یا حکومت میں شامل ہو ان کی یہاں پر کسی قسم کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے آپ کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ بات